بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایک یہودی عورت موجزہ رسول کا مشاہدہ کر کے ایمان لے آئی رحمت اللہ العالمین ایک مرتبہ اپنے جان و سار کی ایک جماعت کے ہمراہ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں سے گزر رہے تھے جہاں کے دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا اہل الاشکر نے پیاس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمران بن رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم دونوں ادھر ادھر گشت کر کے پانی کا سراخ لگاؤ جب دونوں ادھر ادھر گشت کرنے لگے تو پانی کی تلاش میں دور تک نکل گئے کچھ دور جا کر انہوں نے ایک یہودی خاتون کو اوٹ پر سوار دیکھا تو انہوں نے اپنے پاؤں پر پانی کی دو مشکوں کو لٹکائے ہوئے رکھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے اس سے دراف کیا پانی کہاں سے لا رہی ہو انہوں نے جواب دیا پانی یہاں سے بہت دور ہے دونوں صحابیوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں خاتون نے پوچھا کہاں چلو گے تو انہوں نے فرمایا ہم پانی کی تلاش میں آئے ہیں ہمیں پانی چاہیے کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی کہ ہمیں پانی مل جائے تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں بولا وہ شخص جیسے لوگ رسول خدا سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہاں جن کو مشرقین ایسا ہی سمجھتے ہیں آپ دونوں اس خاتون کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے فرمایا اگر اجازت دو تو تمہاری مشکوں سے تھوڑا پانی لے لیں تو انہوں نے کہا لے لے لیکن تھوڑا سا لینا میں اسے بہت دور سے لائی ہوں اور یہاں تک پہنچنے میں بڑی مشکت اٹھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشکوں کے بالی موں کھولے اور موں بند کر دیا اور نیچے کی طرف موں کھول کر تھوڑا تھوڑا پانی نکالا اور حکم دیا تمام لوگ یہاں آ کر خود پانی پی لیں اور جانوروں کو بھی پلا دیں چنانچہ تمام صحابی رضی اللہ تعالی عنہوں نے خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی خوب پانی پلایا اللہ تعالی نے اس پانی میں اتنی برکت دے دی کہ آدمیوں اور جانوروں نے بھی خوب پانی پیا مشک پہلے سے بھی زیادہ باری ہوتی معلوم ہوئی وہ خاتون یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کے لیے کچھ کھانے کا سمان لے آؤ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ فوری بہت سارا سمان کھجوریں یعنی آٹا وغیرہ جمع کر کے لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک کپڑے میں بان کر خاتون کے اونٹ پر رکھ دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے فرمایا اب تم جا سکتی ہو اور یہ چیزیں اپنے گھر والوں کو کھلانا جب وہ چلنے لگی تو مزید ارشاد ہوا دیکھ لو تمہاری مشکوں سے پانی کم تو نہیں لشکر نے جو پانی پیا ہے وہ اللہ نے پلایا ہے وہ خاتون گھر پہنچی تو گھر والوں نے پوچھا تم ممول کے مطابق آئی دیر تک باہر رہی ہو اتنی دیر پانی لانے میں کیوں ہو گئی انہوں نے کہا راستے میں مجھے دو آدمی ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں اس نے مشکوں کا موں کھول دیا جانوروں سمیت اپنے سارے لشکر کو پانی پلایا لیکن میرے پانی میں کوئی کمی نہ آئی اللہ کی قسم دنیا میں اس شخص سے بڑھ کر کوئی جادوگر مازاللہ نہیں ہے یا پھر وہ واقعی رسول خدا ہے پھر بعد میں یہ خاتون اور اس کی قوم والے سب مسلمان ہوگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہمیں کلمہِ طیبہ پڑھا دے تاکہ ہم آپ کے لشکر میں ساتھ چل سکے اور ہم کو بھی مسلمان کر دے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت اور اس کے تمام قوم والوں کو کلمہِ طیبہ پڑھا دیا اور وہ سب کے سب مسلمان ہوگے اور آپ کے ہمراہ سفر میں ساتھ ساتھ چلتے رہے جزاک اللہ